موسیقی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے بھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہم چلتے ہیں جی آج کی نیوز کی طرف اور سب سے پہلی نیوز ہے جی پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان نیازی جی ہاں امران خان صاحب نے ایک بار پھر اناؤنس کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے اور اس کے لیے انہوں نے پہلے ٹیوزڈے کا دن دیا تھا یعنی کہ جو دن آج کا ہے لیکن اب امران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ٹیوزڈے کے بجائے وینسٹے کو یہ لانگ مارچ شروع کیا جائے گا جس میں کہ مختلف ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں جس میں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں جو ان کے فورن منسٹر رہ چکے ہیں امران خان صاحب کے یہ دیکھئے جی کیا بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پچر اور ہے اور اس میں شاہ صاحب کیا پیسے پکڑ رہے ہیں بالکل جی تو ان کے علاوہ اور دوسرے کئی لوگ امران خان کی پارٹی کے جو ہیں وہ جی اس لانگ مارچ کو لے کر اسلام آباد کی طرف چلیں گے اور اس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ تقریباً دس سے پندرہ دن لگ سکتے ہیں اور امران خان صاحب گھر سے ہی بات کریں گے یعنی کہ آن لائن خطاب کیا کریں گے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ورک فرم ہوم والا تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا جو ہوا کرتا تھا کوورٹ کی زمانے میں تو بالکل یہی چیز یہاں پر ہوگی اور امران خان صاحب اپنے سارے بھاشن جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ دیں گے لیکن گھر سے دیں گے امران خان نے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جی اف آئی آر کٹوائی جائے جس کے لیے پورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ امران خان کہہ رہے ہیں تو اف آئی آر کٹھی جائے ورنہ پچھلے چار دن سے اف آئی آر بھی ابھی تک نہیں ہو پائی تھی اس کا ریزن یہی تھا کہ امران خان کا کہنا ہے کہ جی نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا نام اس میں آئے اس کے لابا جی ہوم منسٹر جو ہیں رانہ سناللہ ان کا نام بھی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا بھی نام جو ہے وہ امران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس اف آئی آر میں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی امران خان صاحب جو ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تینوں لوگ مطلب تینوں تو نہیں میرے کہلے دو لوگ انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ میں ہیں چاہے وہ رانہ سناللہ ہوں یا شہباز شریف صاحب وہ لوگ ریزائن کریں دو لوگ تو ہے گورنمنٹ کے وہ ریزائن کریں تاکہ انویسٹیگیشن ٹھیک سے ہو سکے جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے 2014 میں بھی امران خان صاحب آئی تھے اور انہوں نے ایک 126 days کا پروٹیسٹ کیا تھا ایک دھرنا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی تھی اور کسی نے ریزائن نہیں کیا تھا بارال بعد میں نواز شریف صاحب گئے ضرور تھے لیکن وہ امران خان کے دھرنے کی وجہ سے یا پروٹیسٹ کی وجہ سے بارال نہیں گئے تھے وہ بعد میں ان کا کوئی دوسرے کیسز کو لیتے جس کے بعد ان کو ہٹایا گیا تھا تو اب بھی لگتا یہ یہ کہ امران خان کے کہنے سے نہ تو کوئی ریزائن کرے گا اور نہ ہی کسی کو ہٹایا جائے گا ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید امران خان کو الیکشن کی ڈیٹ بھی نہیں ملے گی مگر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب امران خان نے اس میں تین نام اور شامل کر دی ہیں اور وہ تین نام ہے جی تین جرنلسٹ کے یعنی کہ آہ وقار ستی جو ایک جرنلسٹ ہیں ان کا نام بھی امران خان نے دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جی ان کے اوپر بھی ان کو شک ہے کہ ان کے پر جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں یہ تین جرنلسٹ بھی ان وال میں یا ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے پاؤں ہے پتہ نہیں کیا ہے تو اس میں ایک آہ وقار ستی صاحب کا نام دیا ہے مرتوزہ سولنگی صاحب کا نام دیا ہے جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں پاکستان کے اس کے علاوہ بہت مشہور اور سبھی کے جانے پہچانے حامد میر صاحب کا نام بھی عمران خان نے دے دیا ہے اب اس کے اوپر بھی کافی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی بہت نراز ہے کہ ایسا عمران خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی اگر کوئی خان صاحب پہ کرٹیسائز کرے گا خان صاحب کے لیے کچھ بولے گا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں یا کوئی بات تو خان صاحب اٹھا کے اس کا نام بھی دے دیں گے کہ چلو لگے ہاتھوں ان کا نام بھی دے دیتا ہوں لیکن خیر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے فیلحال تو اس بات کے اوپر لوگ کافی نراز ہیں اور عمران خان کے لیے بھی یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملوں میں اس قسم کے معاملوں میں جس کا ابھی تک پتہ نہیں لگائے کہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے جبکہ کئی لوگوں کا شک عمران خان کی پارٹی اور ان کے خود کے اپنے اوپر جا رہا ہے ایسے وقت میں وہ میڈیا کو گسیٹ رہے ہیں خیر ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو ایف آئی آر والا معاملہ ہے کہاں تک چلتا ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں بلکہ کئی ہمارے انڈیا سے بھی کئی دوست کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے جو ہے وہ بڑا کارنامہ دکھایا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ فوج کو پریشان کر دیا ہے اور فوج جو ہے وہ کھڑے لائن لگ گئی ہے لیکن اگر عمران خان کو واقعی میں فوج کو سیاست سے علیدہ کرنا تھا تو پھر وہ خود بھی نہ آتے اس لیے کہ ان کو تو لائی ہی فوج ہے اور ان کو بٹھایا فوج نہیں تھا ان کو نکالا بھی فوج نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جب وہ ایزا پرائیم منسٹر تھے پاکستان میں ایزا پرائیم منسٹر کام کر رہے تھے اس وقت بھی عمران خان کو چاہیے تھا کہ واسم سلیم باجوا وہی پیزا والے سر ان کے اوپر کلینچٹ نہیں دینی چاہیے تھی اور یہ ساری باتیں جو وہ اس وقت کر رہے ہیں وہ ان کو پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے بھی کرنی چاہیے تھی لیکن اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہ تو ان کو کہا گیا ہوگا کہ کلینچٹ دے دو بچارہ بول نہیں پا رہا تھا اگر ایسا ہی تھا تو پھر ڈی جی آئی ایس آئے جو ہے ان کے لیے جب انہیں پوائنٹ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کافی میرے خیالے دو تین مہینے لگا دیئے تھے عمران خان صاحب نے اور سائن نہیں کر رہے تھے اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر وہ آسین سلیم باجوا سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی رسیدے کڑو اور ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے آرمی کے جنرلز کے اوپر جس قسم کی الزامات ہیں جس قسم کی کرپشن کے الزامات ہیں اور کئی دوسری باتیں اس پر بھی عمران خان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے تھی اور کوئی کاروائی کرنی چاہیے تھی خیر اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اپنے اس لاغ مارچ کو لے کر آگے کیسے بڑھتے ہیں اور آگے ان کو کیا ملتا ہے کیا ان کو اس کا یعنی کہنا چاہیے ریزلٹ کیا آتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں دوسری نیوز کی طرف اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی آہ سعودی عرب سے جو ہے وہ محمد بن سلمان 21 نیویمبر کو پاکستان آ رہے ہیں اس کے علاوہ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 4.2 billion dollar انہوں نے final کیے ہیں پاکستان کو دینے کے لیے یعنی کہ اس کے اوپر sign ہو گیا ہے اور اس کو اوکے کر دیا گیا ہے کہ 4.5 4.5 billion جو ہے فور پوائنٹ 2 billion جو ہے وہ پاکستان کو دیا جائے گا اس کے اوپر بھی بات ہو گئی ہے اس کے علاوہ جی analyze buy جو ہے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اور ریفائنریز بھی وہ پاکستان میں لگائیں گے جو کہ سی پیک کے لیے آہ کارامت ہوگی سی پیک کے اس سے کافی چیزیں جو ہے آہ ان میں مدد ہوگی تو دیکھتے ہیں آگے یہ سب چیزیں کس طرح سے چلتی ہیں لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پاکستان وزٹ کے بعد جو ہے محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو آج کا لائزنگ پرائیم منسٹر نے وہ جی جائیں گے انڈیا بھی اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب بھی پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں تو واپسی پہ یا آتے ہوئے یا جاتے ہوئے ایسے جیسے جیسے وہ انڈیا بھی جاتے ہیں تو اب سننے میں پھر یہ ہی آیا ہے کہ پاکستان کا وزٹ وہ کریں گے ٹونٹی پرس نیمبر کو اور اس کے بعد دو دن کا مرکہ علم کا وزٹ ہوگا اور اس کے بعد انڈیا بھی وہ جائیں گے اور پھر ظاہر ہے ہمارے جو انڈیا کے دوست ہیں ہم ان سے ضرور پوچھیں گے اور شو کریں گے اس کے اوپر جب وہ وزٹ کر لیں گے کہ جی کیوں آئے تھے کیسے آئے تھے کیا کرنے آئے تھے تو بارال آگے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چائنا سے تو ہم نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ تقریباً سکس بلین ڈالرز جو ہے وہ ہمیں ملنے جا رہے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کے پاس تھوڑا سا جو وہ اکانوی کا کرائسس چل رہا تھا وہ ہم نے تھوڑا مانگ تانگ کر ادھر ادھر سے پکڑ دھکڑ کے تھوڑا سا ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی تک بیچ میں رک گیا تھا خان صاحب کے آپ جیسے کہ جانتے ہیں جس کے سام کا حادثہ ہوا تھا فائرنگ چیل رہی تھی اور کیا کچھ تھا اس کے بعد لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے گورنمنٹ نے اپنے کوئی بھی کام جو ہے اس وجہ سے نہیں رک دیا کہ خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے اس کا کیا کیا جائے لیکن ہاں خان صاحب کے لانگ مارچ میں سے شیخ رشید صاحب ہمیں ضرور غائب نظر آ رہے ہیں اور دکھائی نہیں پڑھ رہے اور جبکہ عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کیا وہ لانگ مارچ میں اس طرح سے شریک نہیں ہوں گے جیسے کہ وہ پہلے تھے بلکہ وہ گھن سے بیٹھ کے خطاب کریں گے چونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے دکھائے جائے گا تو میرا کیال ہے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا انٹرسٹ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ ظاہر عمران خان اپنے لانگ مارچ کا ایک پرومننٹ فیس ہے اور انہی کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور آتے ہیں اور اگر وہی نہیں ہوں گے تو پھر کون آئے گا تو میرے خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی اسی وجہ سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے اور شیخ صاحب کا کوئی خاص سٹیٹمنٹ بھی ہمیں آتا ہوا نظر نہیں آیا یا ہم نے دیکھا نہیں سانسا جی پرائم مینسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایجپٹ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر کلائمٹ کے حوالے سے جو سمٹ چل رہی ہے اس میں شریک ہیں اور وہاں پہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہماریاں بڑا فلرڈ آ گیا ہے جی اتنا اتنا پانی کھڑا ہوا ہے ہماریاں تو فلرڈ سے یہ ہو گیا ہے وہ گیا ہے اور کلائمٹ چینج کے اوپر بھی باتچیت کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ آتے آتے کچھ تھوڑا بہت وہاں سے بھی لے آئیں گے ہوفیلی 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 مطلب اچھے کی امید رکھنی چاہیے نا جی مطلب برا برا کیوں سوچے کہ کچھ نہیں ملے گا میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا کیونکہ ابھی تک فلرڈ کے نام پہ ہمارا کاروبار چلی رہا ہے سانسا جی بلاول بھٹو زرداری جو ہمارے فورنڈ منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری جی یو اے ای کے وزٹ پر تھے اور وہاں سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی آہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کام کرے گا ٹریڈ کے اوپر ایکانومی کے اوپر اور اسی قسم کی کئی دوسرے پروجیکس جو ہے آہ وہ یو اے ای کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے فلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آہ ہوفیلی ہم آہ ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ بھی کر پائیں گے ہمارے اکانومی کے اوپر بھی کام ہو سکے گا اور یو اے ای جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں کہ یونائٹڈ ایرپ ایمیرٹس ایک آہ کافی مطلب ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے اور ان کے پاس کئی پروجیکس جو ہے وہ لے کر وہ وہاں پر آہ انڈیان کشمیر میں بھی وہ ایک مال بنا رہے تو میرا خیال ہے کہ آہ بلاول بھٹو زرداری کو یہ بات بھی کہتی چاہیے تھی کہ تھی بہت ڈیولپمنٹ کا کام ہماری طرف کے کشمیر میں بھی کر دیں اس لیے کہ ہمارے پاس بھی جو ہے وہ اس طرح کا نہ تو روڈ سٹھیک بنی ہوئی ہے نہ ہی کوئی ایسا مال ہے یا نہ ہی کوئی ایسا کہنا چاہیے کہ کوئی میڈیکل ہاؤسپیٹل ہے یا یونیورسٹی ہے تو آہ ہوفیلی بلاول بھٹو زرداری یوں ہی کے جو جو ہے یعنی جو لوگ وہاں پہ اس طرح کے موجود ہیں جن کے پاس پاور ہے اور جو لوگ پروجیکٹ ڈے سکتے ہیں یا کام کر سکتے ہیں اگر بھارت ان سے کہہ سکتا ہے کہ جی اب ہمارے مال بنا دیں تو ہمیں بھی بنائی لینا چاہیے ظاہر ہے کوشش تو کرنی چاہیے نا زیادہ سے زیادہ نہ کر دیں گے ایسی کیا بات ہے کوئی مطلب پیچھے کوڑی پڑ جائیں گے ہمارے لیکن آہ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا لے کر آتے ہیں یوں اے ای سے بلاول بھٹوز زرداری ساتھ ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ہم لوگ آٹ بھائی ہیں آٹ بھائی ہیں تو آپ کا کون سا نمبر ہے یہ آپ کا بھائی ہے نہیں شاچو کا بیٹا ہے اچھے تو آپ کا مطلب آٹ بھائیوں میں کون سا نمبر ہے تینور کا نمبر ہے جی یہ آپ نے دیکھا پاپیلیشن کے اوپر بھی بہت شدید طور پر پاکیزان کو کام کرنا چاہیے برنا یہی ہوگا کہ آٹ بھائی ہیں اور ان کا نمبر جہاں تیرو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک بار پھر ایک یوٹن مارا ہے تھوڑا سا اور ان کا کہنا ہے کہ جی فوج ہماری ہے پاک فوج ہماری ہے ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو سرحد پر ہمارے سپائی کھڑے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہے یہ کہنا ہے جی عمران خان صاحب کا اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت سفٹر اپ ڈیٹ ہوا ہے شاید یا کیا بات ہے جو عمران خان صاحب نے ایک دم سے یوٹن مارا ہے لیکن ساہر ہے ابھی بھی وہ نام یہی لے رہے ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں وہ آرمی کو ہی رسپونسبل بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کی یہ حالت ہے یا خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی ہے لیکن خان صاحب کی گورنمنٹ ہو یا کسی کی بھی گورنمنٹ ہو گئی تو ہمیشہ آرمی کی وجہ سے یہ آرمی ہی لائی اور آرمی نہیں اٹھا دیا تو اب اتنا زیادہ حیران پریشان کیوں ہو رہے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے اس میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں جن کو پکڑ دھکڑ کے یا جیسے بھی ریکویسٹ کر کے لائے جا رہا ہے ان کو کچھ پیسے دیتے ہوئے بھی ان کی پارٹی کے لوگ نظر آئے جیسے کہ یہ صاحب جیسے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی جیسے ہم نے کہا ہے کہ کلائمٹ چینج کے اوپر سمیٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو کم از کم گورنمنٹ اتنا سیریسلی نہیں لے رہی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ باقی کے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں چاہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں گھونا پڑنا ہو چاہے وہ کام کے سلسلے میں ہو کیونکہ اس سے پہلے چائنا بھی گئے تھے شہباز شریف صاحب پھر سعود عرب بھی گئے تھے اور اب وہ ایجپٹ پہنچے ہیں فورین منسٹر بھی جو ہیں وہ ہمارے گئے ہیں اور یو اے ای لیکن عمران خان صاحب نے بی بی سی کو بھی انٹرویو دیا ہے اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے بھی بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے آپ یہ دونوں انٹرویوز میں کیا باتیں کی ہیں انہوں نے وہ تو ہم آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے لیکن نیکس ویڈیو میں مگر یہ بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کے حادثات نہیں ہونے چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہوئے اس لیے کہ ان کی اپنی مدر کے ساتھ بھی اسی طرح سے اٹیکس ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کی جان گئی تھی مگر ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جس طرح سے اٹیک ہوا اور جس طرح سے خان صاحب اس کے بعد باہر نکلے ٹاٹا بائی بائی کرتے ہوئے تو اس میں لوگوں کو ترہ ترہ کے شک اور شبائے مگر خیر ہم یہ دونوں بی بی سی کے جو انٹرویوز ہیں بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان کے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے نیکس ویڈیو میں یہاں پہ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو